سائرہ بانو صاحبہ ہم دیکھ رہے ہیں پیڈی ام اتحادیوں میں دڑاری نظر آ رہی ہیں یہ ایکسپیکٹیٹ تھیں آپ کے خواہد سے آگے مزید بڑھیں گی تو ظاہر ہے دیکھئے کوئی محبت میں تو ساتھ نہیں تھے یا آپ کے لیے یا ملک کے لیے تو ساتھ نہیں تھے یہ تو خیلی ایک بیانیاں بنایا تھا کہ ہم نے اپنی سیاست میں بیاست بچائی نہیں لی تو غیر فطری اتحاد تھا کہ جو کل کے جانی دشمن تھے جو دوسرے کے ایسے سے الفاظ استعمال کرتے تھے ریپیٹ نہیں کروں گی کہ یہ ہو جائے گا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا وہ ساتھ بامی شیر و شکر ہو کر بیٹھے دے تو کچھ تو دال میں کالا تھا اب جب سب چیزیں اپنے ہاتھ سے کر دی تو مجھے سمجھ نہیں آرہی میں تو حیران پریشان ہوں کہ میرے خدا میں بسپن سے ان لوگوں کو دیکھتی رہی ہوں میں ان کو حکمران یا لیڈر سمجھتی رہی ہوں یہ ہمیں اتنا بے مکوف سمجھتے رہے ہیں یعنی کہ یہ سمجھ رہے ہیں ہمارے یہ اوپر ہونے پورشن خالی ہے یا ہمارے ماتھے پر کچھ چغد لکھا ہوئے سب کچھ ساتھ کیا انہوں نے پہلے تو پورے سولہ ماہ سکون سے بیٹھے رہے ہیں آخری دنوں میں ان کو یاد آیا کہ ہم نے یہ یہ کرنا تھا سی سی آئی کی میٹنگ جب انہوں نے کہا کہ دو صوبوں میں نگران وزیر آلہ ہے نہیں ہو سکتی پھر کوئی شکھ ڈھونڈ کر لے کر آگے کہ ہو سکتی ہے تو اگر یہ چار ماہ پہلے کر لیتے تو یہ سارا کھڑاگنا پہلتا کہ چار ماہ پہلے ڈیسائیڈ ہو جاتا اور یہ آپ کے دن نا مائنس ہو جاتی ہے اب وہی بات ہے پنجاب اور کے پی کے میں بار بار کہتی ہوں کہ وہ کس ملک کے صوبے ہیں وہ ہمارے صوبے ہیں نا مطلب ایسے کیسے ہو سکتے کہ کلوا کلوا سوٹو اور نیچا نیچا ہفا وہاں آئین اور قانون کی ایسی کی تحصیح ہو گئی غیر قانونی غیر آئینی وہاں پر حکومت ایک قائم ہے اور دھڑلے سے قائم ہے اب تو وہ اپنے نام کے ساتھ نگران وزیر آلہ کی لگانا یہ بھی بھول گئے ہیں وزیر آلہ تو یہ تو راستہ خود بنا کر دیکھ رہا ہے جب صدر صاحب سے اختیارات لے کے الیکشن کمیشنر کو دیئے سی سی آئی کی میٹنگ میں ہاں کہ کوئی بچے یا کچھ چوری چھپے تو کسی کاغذ پر سائن نہیں کروائے اور اگر اتنا ایک بھی الیکشن کا ان کو پرابلم تھا تو گیارہ کو ایسی ایم بی ڈیزولف کرتے تاکہ وہ اپنی آئینی مدد پوری کر کے ساٹھ دن کے اندر الیکشن ہوتے ہیں آپ نے نوے دن بھی دے دیئے کہ تیز دن میں اور کیا کرنے ہیں اور اب جب پتہ چلا کہ خیمہ آپ کے ہاتھ سے چھننے والا ہے تو اب آپ کو جمہوریت آئین اور قانون سب کچھ یاد آ رہے ہیں کہ یہ یہ ہونا ہے اور جی وہ اب کیا ہے تو بھگتے ہیں تو پہلے بہت چکے ہیں کہ ہاتھ تو اپنے کاٹ کر دے دیئے انہوں نے اپنے ہاتھ بھی کاٹے باقیوں کی کیپ کاٹ دیئے اب وہی بات ہے کہ پرانا چورن نئی پیکنگ میں ایک دوسرے دستوں گرباں ہو کے سب سے اچھا مطلب ان کے پاس طریقہ یہی ہے کہ میں انٹی اسٹیبلشمنٹ کھیل لو اب آپ ایک گھر میں دیکھ لیں وہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کوئی بات پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتے اور گوڈ کپ بیٹ کپ کھیل رہے ہیں کہ تم انٹی اسٹیبلشمنٹ کھیل ہو میں پرو اسٹیبلشمنٹ کھیلتا میں تارا ہوں آنکھ کا ادھر یہاں پر والد مہترم کچھ کہہ رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں پیپلز پارٹی میں بھی گوڈ کپ بیٹ کپ شروع ہو گیا انٹرسٹنگ لی ہے یہ بات ہم نے انٹرسٹنگ کہی بھٹی صاحب کا احساس بڑا مجھے اچھا لگا کہ وہ انڈیا کہلیں یا بھارت کہلیں یو اے کہلیں یا متحدہ عرب امارات کہلیں ایک ہی بات ہے ایک ہی بات ہے ادھر کاظمی صاحب thank you so much being on the program ایک تو کیونکہ ہم نے ذکر کیا قائد اعظم کا بھی جو ویژن تھا پاکستان کا کتنا ڈیوی ایٹ کیا ہم نے پچھلے سال میں کیا ہوا ہے اور اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں صدر کہہ رہے ہیں کہ میں تحریف شاید دے دیں expect کیا جار election کی دوسری طرف سے آپس میں لڑائی ہو رہی نا within کے election میں how do you look at the situation دیکھیں کتنا ڈیوی ایٹ کیا میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا to be honest i don't think کہ اس کو ہم explain کر سکتے ہیں کہ ہمارا مقصد کیا تھا ریاست کیوں لے گئی کیا کس وجہ سے دیکھیں اس کا بنیادی مقصد تو یہ تھا کہ وہاں پہ ہماری جو شخصی آزادیاں تھی بنیادی مقصد یہ تھا کہ fundamental human rights تھے جو آپ کے ان کو protect کرنا تھا یہ کیس تھا آپ کا کہ اس خطے کے اندر جو مسلمان ہیں ان کے rights protected نہیں ہیں ان کی شخصی آزادیوں کے اوپر قدغن ہیں تو 75 سال میں کیا ہم نے وہ آزادیاں بڑھائی ہیں یا آزادیاں کم کی ہیں میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا پھر وہ بہت لمبا ہو جائے گا میرے خیال میں سب کو پتا جو دیکھ رہے ہیں ہر کوئی اپنا اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہے جہاں تک ڈیٹ کی بات ہے ابھی میں سن رہا تھا لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ابوری صدر کیونکہ ان کی مدد پوری ہو گئی ہے تو ابوری صدر کس طرح ڈیٹ دے سکتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کو ایک دفعہ بھی یہ خیال نہیں آیا کہ دو صوبوں میں جو دستوری بیٹھے میں ہیں نگرام وزیرعالہ وہ دستوری ہیں اور یہ ابوری ہیں مشترکہ مفادات کانسل میں جا کے کہ انہوں نے دسخط بھی کر دیے اور سب کچھ کر لیے ان دو وزیرعالہ نے اور ایک جو وزیرعالہ کی ٹیم تھی وزیرعالہ صاحب کی ٹیم تھی اس کو فارق بھی کیا گیا چھے مہینے کے بعد پتا چلا کہ وہ تو غیر جانبدار ہی نہیں ہیں تو وہ جو سارا سیٹ اپ جس نظام وہ جس طریقے سے چل رہا ہے وہ جو مزاق ہو رہا ہے پاکستان کی قوم کے ساتھ وہاں پہ کسی کو کوئی بوری کوئی چیز اس طرح کی نظر نہیں دیکھیں یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں جو جتنے بھی یہ پول تھے نا یہ ہم نے کروس کر لی آئین کے دستور کے آئینی روایات کے یہ جو بنیادی چیزیں تھیں جو کسی بھی کسی بھی ریاست کے لیے بڑی فنڈامینٹل ہوتی ہیں اور انفورچنیٹلی بدکسمتی سے اس میں ہمارے سیاستدانوں کا کلیدی کردار رہا ہے آپ نے بلاوت صاحب کا ابھی سوٹ سنایا وہ جو کہتے ہیں ڈر گیا تو وہ مر گیا تو وہ جو دو صوبوں میں تھے تو اس وقت کون مر رہا تھا اس وقت کون ڈر رہا تھا اس وقت کس قسم کی قراردادیں آپ لے کے آ رہے تھے ایک اومی اسیمبلی میں اور ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ آپ خدارہ اس طرح نہ کریں اگر آج آپ نے یہ راستہ کھول دیا آپ چھے میں نکلی روکیں گے کل چیئرمن تحریک انصاف یا امران خان آکے چھے سال کے لیے روکیں گے آئین کے مطابق چیزوں کو چلائیں لیکن having said that principally میں کہتا ہوں جو بلاول صاحب کا ابھی موقف ہے وہ بالکل درست موقف ہے کہ نوے روز کے اندر انتخاب ہونے چاہیے لیکن کیا ان کا موقف جو ہے وہ اس منوان وہ یہ چاہتے ہیں یا پھر وہ ایک میسیج دے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلو یہ ہمارے نو فلائی لیسٹ اور یہ اتصاب اس طرح کی باتیں نہ کرنا وہ میسیج دے رہے ہیں وہ میرے خیال میں مسلم لیگ کاف والوں کو میسیج دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ان کو میسیج دے رہے ہیں کاف لیگ والوں کو کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ صحیح طرح نہیں چلے تو پھر جو ہے وہ بیٹ فرزند جو ہیں وہ یہاں سے لشکر لے کے اپنا چلیں گے اور وہ بغاوت کا علم بلند کریں گے اور دوسری طرف جو والد محترم ہیں وہ انہیں کہہ رہے ہیں میں ہوں نہ میں سنبھال لوں گا یہ تھوڑا سا آپ کو ڈیجاوو نہیں لگ رہا جو بھی ذکر کیا ہے سارا صاحبہ نبیر یہ پی ایم ایل ایم کا فوٹ پرنٹ نظر آ رہا ہے اس میں کوپی رائٹ پہ بات کرنی چاہیے جعوید صاحب کو اس طریقے پہ جعوید عباسی صاحب نے تو دیکھیں انہوں نے تو بڑا پرنسپل بات کی اور اس سے کوئی شخص اختلاف نہیں کر سکتا کوئی بھی دیکھیں جو بھی سیاسی جو لوگ ہیں جو جنون سیاسی لوگ ہیں ڈیموکریٹک لوگ ہیں وہ بشک جتنا مرضی ہمیں گلہ شکوا ہو کسی سے ہمارے مسائل کا حل انہی لوگوں کے پاس ہے یہ جنونلی جو بھی لوگ الیکٹ ہو کے آنگے یہی ہمارے مسائل حل کریں گے کسی اور کے پاس کوئی حل نہیں ہے ہماری تو امیدیں ان سے ہیں تو اسی لئے ان کے اوپر پھر تنقید بھی کرتے ہیں دوسری طرف سبرہ تریکن صاحب کی جانب سے آج اپنی قانونی ٹیم کو بتایا گیا ہے کہ کوئی ڈیل بھی نہیں ہو رہی ذرا دیکھئے خان صاحب کا مرال پہلے کی طرح بڑا بلند تھا اور خان صاحب کے حوصلے جو ہیں وہ پاڑوں کی طرح بلند تھے جو خبریں چلائی جا رہی تھیں کہ ڈیل کے حوالے سے تمام باتوں کی خان صاحب نے تردیر کی ہے کوئی ایسی بات خان صاحب نے نہ کی ہے نہ کوئی خان صاحب سے ملنے آیا ہے نہ کوئی خان صاحب نے کسی کے ذریعے میسج بجھوایا ہے تو خان صاحب نے واضح طور پر کہا کہ صرف اور صرف میں یہاں پر ایک بات کروں گا کہ الیکشن جو ہے وہ ٹائم کیوپر ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے یہ سارے ویم نکال دیں ان کے اندر کوئی ویم ہو ان کے اندر کوئی ایسی بات ہو اندر سے یہ ساری چیزیں نکال دیں جاوید عباس صاحب کچھ بیک گراؤنڈ میں ہو رہا ہے کیونکہ محمد علی دورانی صاحب بھی ایکٹیو ہوئے کہا جا رہا ہے کہ کوشش ہو رہی ہے کنسنسس کرانے کی اگرچہ پی ٹائی کی طرف سے کہا گیا ہے نو ڈیل بٹ کوئی آفر وغیرہ ہو رہی ہے میری نظر میں تو نہ کوئی ایسی چیز ہے نہ میرے کوئی نالیج میری ہے نہ ہی میں سمجھوں گا دورانی صاحب کبھی کوئی ایسا سٹیچر ہے یا ایسی بات ہے پر خیال ہے کہ خبروں بھی آتا کہ اگر وہ پریجن کو ملیں اپنے احضاتی احساس سے ملیں نہ ان کا کوئی حکومت میں تو میرے پاس کوئی ایسا نالیج نہیں ہے اور میاں صاحب کے پندرہ اکتوبر تک آنے کی جو تاریخ ہے وہ کتنی حتمی ہے دیکھیں جی یہ شہباز شریف صاحب میاں صاحب کو ملے تھے انہوں نے یہی کہا کہ میاں صاحب نے فیسٹہ کیا کہ وہ آئیں گے اکتوبر میں میری ذاتی کوئی میں جس پہ ابھی کوئی اپنی رائے نہیں دے سکتا تاریخ کے مطلب لیکن ظاہر ہے میاں شہباز شریف صاحب نے کہایا تو مجھے یقین ہے کہ وہ واپس میں میٹنگ ہوگی ضرور انہوں نے کوئی معاملہ تیک کیا ہوگا اور مجھے رہے کہ میاں صاحب نے فیصلہ کر لیا ہو کہ میں واپس آنگا اور انہیں پاکستان میں اور انہوں نے میں شام کہتے تھے کہ وہ ضرور آنے پاکستان میں اپنا رول پلے کرنے کے لیے لیکن باراں پھر بھی یہ شہباز شریف صاحب ہی اس بارے میں بہتر کوئی شہب آپ کی پارٹی سے ہم نے دیکھا ہے یہ باس صاحب خواجہ آصف نے چند دن قبر مطالبہ کیا کہ شہباز شریف اس صاحب دار کو واپس آنا چاہیے اس صاحب دار آئے واپس لیکن آج حمزہ شباز کی لینڈن جان کی خبریں آ گئیں کیا پارٹی کے اندر یہ باتچیت ہو رہی ہے کہ لیڈرشپ کو ہونا چاہیے در میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ الیکشن سرپ ہیں لیڈر صاحب کو یا صاحب کو ہونا چاہیے شہباز صاحب تھوڑے دیر کے لیے ظاہر ہو جب تک پرائم نشتر تھے تو یہاں مصروف یہ تھی اس کے براد بھوک کے لیے ہیں مجھے شکین ہے کہ وہ بھی جلدی واپس آئیں گے حمزہ صاحب بھی آپ نے خبر دی ہے مریابی کوئی خبر نہیں ہے لیکن اگر وہ کسی میٹنگ کے لیے جا رہے ہیں یا مینہ صاحب کو ملنے جا رہے ہیں یا کسی ذاتی معاملے میں جا رہے ہیں تو واپس آنا ہوگا لیکن اس سے بڑھ کر کے چونکہ پاکستان میں ہاں سیٹینٹی بہت زیادہ ہے پاکستان میں لگئے نہیں د mujer Centers کا نہ کسی جماعت کو یقین ہے نہ کسی leader کو یقین ہے نہ صدرِ پاکستان کو یقین ہے نہ election commission کو یقین ہے کہ پاکستان میں election ہوں گے لہذا بس خطا پر آپ بھی جیٹھا اپنا واسش رہا ہے کسی کو یقین نہیں ہے کہ پاکستان میں election ہونے والا ہے حالا اگر آپ کو یقین ہو ذہا بردارے کرتے ہیں آپ ہمیں یقین بلا دے کہ برا۔ الیکشن ہونے والا ہے باقی تو مجھے نہ کوئی سیاسی جماعت لگ رہی ہے نہ الیکشن کمیشن مجھے لگ رہے ہیں وہ الیکشن پرانا کے مور میں ہے نہ صدر پاکستان کی کوئی اپنیز ہے جو الیکشن کا مولا پاکستان بھی حوام دیکھ رہی ہے کہ الیکشن زندگی ہونے والے ستے سارے وقت میں رکھا ہے کہ الیکشن آنس ہو الیکشن کی دیت آنس ہو تاکہ پھر نادا کے سارے رکھے سارا بانو صاحبہ سندھ میں ہم دوبارہ ایک کریک ڈاؤن کی آوازیں سن رہے ہیں آپریشن کی بات ہو رہی ہے بے لاغ اتصاب کے بھی نعرے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے آپ کی نظر میں پہلے بھی تھوڑے سے گفتگو ہو رہے تو اس پہ ایسے یاد آگیا کہ جب شیاسدان پاؤ بھر گوشت کے لیے پورے اونٹ کو زبا کریں گے تو ایسے ہی ہوگا یہ آپ جاوید سب کو کہہ رہے ہیں مطلب سب شیاسدانوں کو بھول رہی جو پی ڈی ایم کی جماعتیں تھی اس وقت یعنی کیا شوق تھا اس اقتدار میں آنے کیا کیا نیاب میں کیا کر لینا کس کو سزا ملی ہے اور ای وی ایم کیا ہے ہم تو ریبر کے ام پوٹے لے پتہ نہیں سکروا رہتے اتنا سکرام کرتے ہیں ای وی ایم سے کیا ہو جاتا ان دو کاموں کے لیے انہوں نے آکے پتہ نہیں کیا ہو کر کے باقی بھی زبکی وہ کر دیا اور اب بیٹھے میں وہاں پر یہ میں پہلے بھی بہت سکر ہوں یہ مشتاب جوسری صاحب کی کتاب کا کتاب کا کتاب ہے کہ ہم خیمے میں جس وقت انہوں نے آج بیٹھ جاتا رہے کسی اللہ ایک خمبہ کسی اللہ ایک خمبہ ہو چاہے کسی اللہ مول ہے کہ ہم نے کسی دوسرا ایک خداس کرتے ہیں اس کے دن میں گفتر پیٹھ کے ہم آپ سے اپنا خیمہ حاصل کرتے ہیں یہ پرانی کہانی ہے کہ پھر حق سے ان کو بھی ٹائم مل گیا یہ سب پری پلان ہے آپ کیوں نہیں سمجھ رہی کہ ایک یہ کہہ رہے دوسرا یہ کہہ رہے اس طرح یہ کہہ رہے ان کو اپنا بیانیاں بنانے کے لیے اور یہ بنانے کے لیے یہ اس طرح کا ماحول چاہیے کہ یہ ایسا بیانیاں بنا سکیں اور جی ہم تو یہ ہم تو یہاں پر کسی کو عوام کا خیال تھا اور باقی رہی سندھ میں سندھ میں کیا کہہ سکتی ہوں یہ جو حالات چل رہے ہیں آپ میں کیا پوچھا تھا یہ جو پکر نکڑ ہو رہی ہے اس کا یا جو سنیاریو جی کہاں تک جائے گی یہ کتنا کڑا احتساب ہوگا کس کا ہوا احتساب یہ کوئی بازو مرودنے کی کوشش نہ ہو آکھیں دکھانے کے بیٹا تمہیں میں بتاتا ہوں ایسا ہی کچھ لگ رہا مجھے اللہ کرے کہ ہو جے ورنہ یہ چیزیں کس کو نہیں پتا تھی فریہ صاحبہ کس کو نہیں پتا تھی سندھ کی کرپشن بچے بچے کو پتا ہے یہ سمگلنگ بچے بچے کو پتا ہے ہماری جو عربوں کی جو گندوں میں وہ چوہے کھا جاتے ہیں چینی کے گودام بھرے میں چینی کی شگر ملے یہاں پر کس کی ہیں اس چینی کے اوپر کیا جھگڑے اور کیا بھائی بھائی کو دشمن ہوا وہ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہم ہی نہیں پتا تھی کہ ابھی ان کے جاتے میں کیا کوئی بھی فرم سے میں سوال کرتی کیوں میں نے کہا کوئی تو بھرنے کہ میں ہی خود ہی کیوں نہ سوال کرتی کہ یہ سارے سوال عبام میں ملتہ مخلوق میں جو عبام کے مبادیوں میں کیوں نے اٹھا ہے کیا یہ ان کو نہیں پتا تست مدلے سے ہوتی ہے ارے بھائی آپ گواہ کو کافر دیکھئی ہے ہر دس ملٹ کے پاس یہ پر آپ سے چیکنگ ہوتی ہے اب مجھے نہیں سبسلہ بھی کسی باٹل میں ڈالتا پیر ہم لے کر آتے ہیں چینی کڑیاں میں ڈالتے رکھے جاتے ہیں خدا کیلئے باس کر دیں چینی کڑیاں میں باٹل میں چینی کячاں Gillی چینی کچیctors